مکہ منتری دورہ آج پیش کیے گے عام بجٹ کو لے کر جہاں کانگریس کے نیتہ راجہ سرکار کی پیٹ کو تھپ تھپا رہے ہیں تو بے بپکش کانگریس کے دعووں کو لے کر انہیں لپیٹنے کی کوشش میں لگی ہے آج بجٹ پیش ہونے کے بعد پی سی سی کے ادھیکش مہن مرکم نے اس بجٹ کو چھتیس گڑ کے دو کروڑ اسی لاکھ جنتہ کے ہیتوں کی رکشب بتایا تو بہیں پور مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے مکہ منتری کو ان کے وعدوں کی یاد دلائی پور مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے کانگریس کو لے کر نشانہ سادہ اور کہا کہ بجٹ نیراشہ جنک ہے کانگریس نے کہا تھا کہ کسانوں کے دو ورس کے بونس دینے کی بات کہی تھی مگر دو سال ہونے کے بعد ابھی تک وہ نہیں دے پائے ریلوے کے چھے پروزیکٹ پینڈنگ پڑے ہیں اس کے لیے ایک کروڑ کا پرابدھان نہیں کیا گیا یہ ایک عجیب پرکار کا مزاق ہے آگئی شراب بندی کام یا ڈھائی ہجار روپیہ دس لاکھ بچوں کو دینے کا کام ان یوجناوں میں کہا گیا کرسی کا دو سال کا بونس کوئی چیز کا جکر دو سال ہونے کے بعد بھی نہیں آیا ہے ریلوے کے ہمارے جتنے بھی پروزیکٹ تھے چھے پروزیکٹ جو تھے ریلوے کے نئے پروزیکٹ اس کے لیے ایک روپیہ کا پروزیکٹ نہیں کیا گیا ہے یہ عجیب مزاق ہے ایریگیشن کا پرسنٹیج تیرہ لاکھ ہیکٹر سے بڑھا کے 32 لاکھ کرنے کی کلپنا ہے پر پیسہ نہیں ہے یعنی کاغج میں بنے گا کیا پر ایر پائنٹ سکس ایٹ پرسنٹ کا گروہ ہو رہا ہے سچائی کے پرتیشت میں اس حساب سے چار سال میں گتہ کرو گے تین پرتیشت چار پرتیشت تیرہ لاکھ سے چودہ لاکھ تک جاؤ گے پندرہ لاکھ تک جاؤ گے سولہ جاؤ گے 32 پرتیشت ایریگیشن کرنے کی لیے آپ کو اور ایر پندرہ پرسنٹ کا گروہ چاہیے جس کے لیے آپ کو چاہیے تیس سے چالیس ہجار کروڑ ایریگیشن کے لیے آپ پیسہ رکھ رہے ہیں دو سو کروڑ کا باتیں بڑی بڑی ہے اوپر سے دیکھتا ہے نیچے کچھ پورا کھوکلا ہے کوئی بھی ایسا وشہ نہیں ہے جو اسٹیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے دو کروڑ 80 لاکھ جنتہ کے ہیتوں کی رکشہ کی ہے 36 گھڑ کے ایرد بیس تھا گرامیڈ ایرد بیس تھا کسانوں کی اردگیرد گھمت